اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے یا تو آدمی برا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے یا اچھا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تو جو برا ہوتا ہے اس کے لئے بیماری سزا ہوتی ہے اور جو اچھا ہوتا ہے اس کے لئے بیماری انتہان اس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا صبر ہے اس کے اندر میرے اوپر کتنا ایمان ہے اس کا ایسا تو نہیں کہ بیمار ہونے کے بعد میرے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے مجھ سے بزدن ہو گیا اس کا عقیدہ متزلزل ہو گیا وہ سب چیک کرتا اللہ تعالی بیماری دیکھے تو ایک تو وجہ ہی ہوتی کہ بیماری پاپ کی وجہ سے آتی ہے لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بیماری اچھے لوگوں پر بھی آتی ہے تو فی نفس ہی بیماری دیکھ کر ہم کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی پاپی اس لئے اس پر بیماری نازل ہوگی نہیں آدمی اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی اس پر بیماری نازل کر سکتا اس کو آزمانی کری ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار نوے ابو خالد اللاج رضی اللہ عنہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا ہے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے کوئی مقام و مرتبہ عطا کرنا ہے یہ جنتی ہے اور جنت میں بڑا مقام دینا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالی کی طرف سے گفت ہوتا ہے ہدایت بھی دینے والا اللہ تعالی ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے جیسے اللہ تعالی بیٹھے بٹھائے کسی کو مال دے دیتا ہے یعنی بہت اس کی کوشش نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی دے دیتا ہے نواز دیتا ہے کوئی آدمی دندات محنت کرتا ہے پیسہ پسکے ہاتھ میں آتے نہیں پیسہ پھکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں پکڑ پاتا ہے کوئی بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن جاتا ہے تو ایسے اللہ تعالی کبھی کبھی نواز دیتا ہے ہدایت نیکی جنت کا مقام آخرت کا مقام بھی اللہ تعالی کیسے کو دیتا ہے جب اللہ تعالی کسی بندے کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اسے جنت میں بڑا مقام دینا ہے لم يبلغها بعملی اور وہ شخص اس جیسا عمل نہیں کر پاتا ہے یعنی ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ جنت میں اسے بڑا مقام دینا ہے لیکن وہ بندہ اس مقام کو پانے جیسا عمل نہیں کر پاتا اس کی عبادت اس پائے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس انام کا مستحق بن سکے تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے حدیث ہے تو اللہ تعالی اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے عمل میں کمزور ہے اور جسم میں بیماری ڈال دیتا ہے اللہ تعالی اب ایک ناسمجھ آدمی اس کو دیکھے گا کہ یہ تو عبادت میں کمزور تھا عبادت میں مضبوط نہیں تھا اب یہ اللہ تعالی کا کاہر ٹوٹا ہے اس پر بیماری آئی ہے جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو جنت میں بڑا مقام دینا ہے اس مقام کو پانے جیسی عبادت نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالی وہ مقام دلانے کے لیے اس کے اوپر بیماری نازل کرتا ہے تو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کچھ گلت ہو رہا اس کے ساتھ لیکن حقیقت میں جو چیز ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے اللہ تعالی اسے دھول دھولا کے اس قابل بنا رہا ہے کہ اس مقام تک پہنچا دے تو فی جسد ہی اللہ تعالی اس کی جسم میں بیماری ڈال دیتا ہے یا اس کی دولت تباہ کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالی نے کسی کو جنت میں بڑا مقام لکھ دیا اب اس دنیا میں آیا وہ اللہ تعالی ان دنیا میں پیسے بھی خوب دیئے لیکن پیسے کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے عبادت بھی کرنا چاہی نا عبادت کر رہا ہے نمار روزہ سب کر رہا ہے لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہا ہے تھوڑی سستی ہو رہی کتائی ہو رہی بہت اچھے سے نہیں کر پا رہا ہے کر رہا ہے ایسا نہیں کہ نمار روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہے ہے سب ٹھیک ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالی کیا کہتا ہے اس کی ساری دولت تباہ کر دیتا ہے وہ حویلی میں رہتا ہے اچانک روڈ پہ آکے رہنے لگتا ہے کیوں تاکہ یہ مسئیبت جھیلے سب کرے اور پھر اس مقام کے مستعق ہو جائے اور ایک تیسری شکل بھی بتایا اللہ تعالی نے او فی والدی ہی اللہ تعالی کا بھی یہ راستہ بھی اپناتا ہے کہ اس کے بچی کے اوپر کوئی مسئیبت مازل کر دیا فی والدی ہی اس کی اولاد پر کوئی مسئیبت مازل کر دیتا ہے تو اولاد سے باپ کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اولاد پر کوئی آفت آتی مسئیبت آتی ہے تو باپ سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے باپ جو کچھ محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی مسئیبت سے وہ گزر رہا ہے بہت بہت بڑی مسئیبت اس کے اوپر نہیں ہے اس کے بیٹے کے اوپر ہے لیکن وہ بھی بہت بڑی مسئیبت سے گزر رہا ہے تو یہ اس لئے تاکہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں لکھا ہے اس کا یہ اہل ہو جائے سبر کرنے کے بعد ورنہ آپ دیکھیں ماسوم بچہ اس کی کیا گلتی ہے اگر چھوٹے بچے پر کوئی بھیانک بیماری نازل ہوتی ہے تو آپ خود سوچیں یہ اس کے پاپ کی سزا تو نہیں ہو سکتی ہے کبھی کبھی اسپطالوں میں ہم لوگ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے خود بہت بھی بھیانک بیماری میں ممترہ ہوتی ہے تو کئی لوگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ اس کی کون سی گلتی تھی اس نے کس کا کیا کھایا تھا کیا بھی گایا تھا اوپر والے نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا کوئی جواب نہیں ہے نون مسلم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے مسلمان کے پاس اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کے ساتھ ایسی بھیانک بیماری کیوں نازل ہوتی ہے تو حدیث ہے او فی و لدہی اس کا تعلق اس کے باپ سے ہے اصل میں اس بچے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا ابھی تو معصوم ہے مر جائے تو جنتی ہے بچہ بالک ہونے سے پہلے مر جائے تو جنتی ہے لیکن اس بیماری کی پیشے باپ جو پریشان ہوگا جو صبر کرے گا جو جھے لے گا تو اس کے بدلے میں اس باپ کا مقام بلد ہوگا تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کے اولاد میں مسئیبت نازل کرتا ہے ثم صبرہو اللہ دالی پھر اس پر صبر کی توفیق دیتا ہے آدمی خود دیا تو بیمار ہوگا یا مالی اعتبار سے روڑ پہ آ جائے گا یا اپنے بچے کو لے کر پریشان ہو جائے گا تینوں میں سے جو بھی ہو اس پہ وہ صبر کرے گا اتنی بڑی آفت آنے کے بہوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فیصلے پہ وہ خوش ہے وہ صبر کی ہوئی ہے تو صبر کرنے کے بعد یہ سب کو جھیلنے کے بعد برداشت کرنے کے بعد اس مقام کو پانے کا حقدار ہو جائے گا جو اللہ تعالی نے اس کے لئے لکھ رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے